مہادیاں وفاوہ یاد رکھنی آنے مہادیاں وفاوہ یاد رکھنی آنے مہادیاں وفاوہ یاد رکھنی آنے کدھر تُو بیمار ہویا دے نو دے نو شیال کوٹ میڈیکل کا پلس والیاں نے جواب دے دیتا اکھیا بی بی تیرے بچے تھا کوئی علاج نہیں ہے چاہ لاہور لے جا تیرے ماں باپ لے تیرے نو شیال کوٹ چکیا لاہور لے گے لاہور والیاں نے جواب دیتا بی بی تیرے بچہ بچنی والا اے بڑا سکھ بی بار ہے اوہ میرے اپنے دیا اوہ وقت یاد کرنا ہے کجی تو تری ماں نے اپنے کندیاں والیاں اتار کے اپنے کانٹے اتار کے ٹکٹر دیاں قدمت رکھ دیتے ہیں تیرے باپ نے اپنے کرتے دیم بھی پیش کر دیتی کچھ بھی ہو جائے ساٹھا لال بچ جائے ساٹھا پتر بچ جائے ساٹھا بیٹا بچ جائے اوہ میرے اپنے دیا اوہ تیری ماں بھی بڑے ری ہے تیرا باپ بھی بڑے رہے اوہ تُو چوال ہے اینا دیا وفاوہ یاد رکھنیانی ہے اینا دیا وفاوہ یاد رکھنیانی ہے اینا دیا خدمتہ یاد رکھنیانی ہے ارز کیفتی مولا کی کرنا ہے ہمیں اوفی والے تلحر ہمیں میریا بندیاں ہوت تو اوفوی نہیں کرنی خبردار خبردار تیری آواز ترے باپ دی آواز تو بلند نہ ہو بے تیری ماں دی آواز تو بلند نہ ہو بے آواز تو بلند نہ ہو بے ارز کی تیس ہونے نبا پھر میں کی کر آیا اب آدائی وَقُلَّهُمَا قَوْلَ الْقَرِيمَا حقوق الی عباد بچوں ابن آدم دے خدمت دی جڑی ہستی سب تو زیادہ حق دارے اس ہستینو والدین کیا جاندہ ہے یہ کیا جاندہ ہے؟ والدین کیا جاندہ ہے؟ یاد رکھو والدین اوہ انمول رشتہ ہے جدے حقوق تا ذکر اللہ نے ایک مرتبہ نہیں بلکہ قرآن مجید دن در پندرہ تو زیادہ مرتبہ کیتا ہے بہت زیادہ اللہ نے حکم ایسے نے قرآن اندر جڑی اکو ورہ نے اور اکو ورہ میں اللہ نے فرمایا ہے لیکن اوہ اکو ورہ میں ساڑھے باتے فرض نے ذرا برابر بھی کمی بیشی ایسی نہیں کر سکتے لیکن صدقے دے قربان جامان دازہ لگاؤ ما باپنو اللہ نے کی مقام عطا فرمایا ہے؟ اللہ نے ایک مرتبہ نہیں بلکہ پندرہ تو زیادہ مرتبہ بالدین دے حقوق تا ذکر کیتا ہے انہ دے تابیداری تا ذکر کیتا ہے انہ دے ناصلہ رحمی کرن تا ذکر کیتا ہے اللہ ایک مرتبہ بھی کہہ دے نا دے کافی سی عرض کی تیسونے ربا پندرہ تو زیادہ مرتبہ بار بار کہہ رہے ہیں اسی وسیعت کی تیئے انسانوں کے ما باپ پہ تابیداری کرے یا اللہ کتے کہہ رہے ہیں کہ ساڑھے شکر تو بعد ما باپ پہ شکر ادا کرے یا اللہ ایک مرتبہ بھی کافی سی لیکن بار بار ذکر کر رہے ہیں اللہ نے فرمایا یہ سواز تے ذکر کر رہے ہیں تاکہ کتے دنیا داری بے چاہ کے تو اس رشتے نو فراموش نہ کر دے میں کیوں کہ اے رشتہ اتنا قیمتی ہے کہ اصا اپنی رضا اس رشتے دی رضا نہ جوڑ دیتی ہے اصا اپنی رضا اس رشتے دی رضا دینا جوڑی ہوئی ہے جیدے ہوتے جڑا چاندہ میرے تے رب راضی ہو جائے پہلے بیک کہ ماں راضی ہے باپ راضی ہے اگر ماں باپ راضی ہے تو سمجھے خدا بھی راضی ہے تو مصطفیٰ بھی راضی ہے اچھا دوسری مزے دی گا لے وے کہ اللہ تعالیٰ نے دیگر احکام قرآن اندر ارشاد فرمائے نے مثال دے طورتے نماز دا ذکر قرآن اندر نماز پڑھندہ طریقہ حضورت دی احادیث تو ملے گا روزہ رکھندہ ذکر قرآن اندر طریقہ حضورت فرمودات تو ملے گا تفسیر اندر ملے گا حاج دا ذکر قرآن اندر طریقہ حضورت دے فرمودات تو ملے گا دیگر کئی حکم ایسے نے جنہ دا ذکر قرآن اندر ہے لیکن اونہ دا طریقہ حضورت دے فرمودات تو ملے گا لیکن ماں باپ ایک ایسا انمور رشتہ ہے جس تھی تابداری دا حکم میں قرآن اندر ملے آ اور تابداری کرندہ طریقہ بھی قرآن اندر ہی رشاد فرما دیتا گیا تابداری کرندہ حکم میں قرآن اندر تابداری کرندہ طریقہ بھی قرآن اندر ایک جگہ نہیں کئی جگہ اور میرے رب نے کئی جگہ اپنے ذکر دینال ماں باپ تے ذکر نجوڑے ہیں ایک دن محرز کیتی ہے اپنے استادان دی خدمت اندر کہ استاد جی خیرے اللہ نے کئی ذکر نکھیڑ نکھیڑ کے کیتے ہیں لیکن ماں باپ تے ذکر جوڑ کے کیتے ہیں کئی جگہ دے جوڑ کے کیتے ہیں میرے استادان تی اکھا توانسو آگئے روک کہہ لے کہ پتر درہ سا لگ دائے ہوئے اللہ کائنات مدسنا چاند ہے کہ کائنات ویٹ میرے جا داتا کوئی نہیں تی ماں پیو جا ناتا کوئی نہیں میرے جا داتا کوئی نہیں تی ماں باپ جا ناتا کوئی نہیں اللہ اکبر کبیرہ میں آیت کریمہ ٹوارڈی سامنی تلاوت کیتی یہ سورہ بنی اسرائیل دا آیت کریمہ دا پہلا حصہ میں پڑے ہیں اس سے آیت کریمہ نوگا اگے پڑے جاوے تی والدین دی تابداری دا حکم شروع تو اتا فرمایا اگے تابداری کرن دا طریقہ اللہ نے خود دیرشاد فرما دیتا ذرا میں محبت نہ قرآن پڑھا ذرا محبت نہ کہہ دے سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ ربیز الجلال نے شات میں وقدو ربک اللہ تعبدو اللہ ایہا ہوا پی الوالدین ایسانہ اللہ نے فرمایا میرے ابندیاں میرا حکم سجدے میں نو کرنے لے رکو میں نو کرنے لے دسپیاں میریاں پڑھنیاں لے وحدہ ہوا لا شریک میں نو مننا ہے میریاں سجدیاں تو بعد میری انہی کیا تو بعد میرے ذکر تو بعد میرے ابندیاں میرے ابندیاں پڑھنیاں پڑھنیاں ماں باپ بیتا بے داری دا حکم دے رہائے اے تے دسنا کینج تا بے داری کرنی ہے کینج فرما برداری کرنی ہے اللہ فرما جا امہ یا بلوگلنا علدہ کل کی باراہد جنو قرار مزا دیندہ جاوے پولدہ جاوے سبحان اللہ اللہ نے فرما میرے ابندیاں جدو تیری ماں بڑھی ہو جاوے تیرا باپ بڑھا ہو جاوے تیری ماں بھی بڑھے رہی ہے تیرا باپ بھی بڑھے رہا ہے اور تیرے باپ کل مزدوریہ نیاں کیتیاں جا دیا تیرے باپ کل تا پڑھے نیاں چنکے جا دے تیرے باپ کل پردیس نیاں کٹے جا دے میرے ابندیاں تیرا باپ بڑھے رہا ہے ہٹیاں کمزور نیاں ہون مزدوریہ نیاں ہوندیاں ہون تیرے باپ بے پردیس نیاں کٹے جا دے میرے ابندیاں تیری ماں بھی بڑھے رہی ہے تیرے کپڑے نیاں دھول دے اور تیریاں صفائیاں نیاں ہوندیاں تیری ماں کل تیریاں رٹیاں نیاں پک دیاں ارد کی مولا میں کی کرنا ہے آواز آئی میرے ابندیاں باپ پہ لے جی اندر بھی تلخی آگئی یہ ہے باپ پہ لے جا بھی سکتے ہیں چھوٹیاں چھوٹیاں کل نا دا غسہ کل نا دے doesn پری پری کرنا تا غصہ کرنا دینے تیری ماں بڑیری یہ ہے تیرا پاپ بڑیرہ ہے تو جوانے اے نہیں کہ جوانہ والی اگلہ نہیں لیں میرے عبد یاد اوہ وقت یاد کرنا ہے کہ جو تیرے پاپ نے سارا دن مزدوری کی تھی رات تو تیرے کو لائے ہو اپنے موں تے لک میں چبا کے تیرے موں تے پائے ہیں اوہ وقت یاد کرنا ہے کہ جو تیرے پاپ نے تیری خاطر اپنیاں چھٹیاں کنسل کروا دیا پتر تا داخلہ بیجنا ہے اوہ وٹیم لگا رہے آئے لوکی ایتا شبراتا پہ کر دے لے تیرا پاپ ایتا تیرے نام تو قربان پہ کردائے ہیں اوہ وقت یاد کرنا ہے کہ جو تیرے ایمان ہے تیرے نو مہینے شک مندر رکھیا تیرے نو ساوادیاں خوراکاں دیتیاں اوہ ساری رات ایک پاسے ستی رہی تیرے سکوندہ سوڑ ملے دیتاں مالے تیرے نو مہینے اپنے شک مندر رکھیاں تکلیفہ دے مشکلاناں تیرے نو جنب دیتاں اوہ مانے تیرے نو ٹھنیاں تیرے نو جنب دیتیاں ساری رات خود گلے پیستر تے لیٹی رہی ہے تیرے نو نرم و قداز خوشک پیستر دیتاں اوہ میرے آبدیاں اوہ وقت یاد رکھنا ہے مہادیاں وفاوہ یاد رکھنیاں نے باپیاں وفاوہ یاد رکھنیاں نے اوہ ماندیاں وقت یاد کرنا ہے کدھر تُو بیمار ہویا دے نو دے نو سیال کوٹ میڈیکل کا پلس والیاں نے جواب دے دیتاں اکھیا بی بی تیرے بچے تھا کوئی علاج نہیں ہے جا لاہور لے جا تیرے ماں باپ لے تیرے نو سیال کوٹا چکیا لاہور لے گئے لاہور والیاں نے جواب دیتاں بی بی تیرے بچہ پچنی والا اے بڑا سکت بیوار ہے اوہ میرے آبدیاں اوہ وقت یاد کرنا ہے کجی تو تری ماں نے اپنے کندیاں والیاں اتار کے اپنے کانٹیں اتار کے ٹکٹردیاں قدمت رکھ دیتے ہیں تیرے باپ نے اپنے کرتے بھی پیش کر دیتی کچھ بھی ہو جائے ساڑا لال بچ جائے ساڑا پتر بچ جاوے ساڑا بیٹا بچ جاوے ہے اوہ میرے آبدیاں اور تیری ماں بھی بڑھے ری ہے تیرا باپ بھی بڑھے رہا ہے اور تو جوال ہے اینا دیا وفاوہ یاد رکھنی آنی ہے اینا دیا وفاوہ یاد رکھنی آنی ہے اینا دیا خدمتہ یاد رکھنی آنی ہے ارز کیتی مولا کی کرنا ہے ہمیں اوفی والا کل ہر ہمیں میریا بندیاں ہون تو اوفوی نہیں کرنی خبردار خبردار تیری آواز تیرے باپ دی آواز تو بلند نہ ہو بے تیری ماں دی آواز تو بلند نہ ہو بے آواز تو بلند نہ ہو بے ارز کی تیس ہونے ربا پھر میں کی کر آ اب آدائی وَقُلَّهُمَا قَوْلَ گَرِیمًا اپنے ماباب پاس تے کریم بن جا اپنے ماباب پاس تے کی بن جا کریم بن جا اللہ اکبر کبیرہ رج کی تیالہ کریم کیے پردگار کریم کیے آئے آئے ربنا قرآن اندر اپنا ذکر فرمائید فرمائید اپنے حبیب دیواری فرمائید فرمائید اندہو رسول کریم قرآن دیواری فرمائید اندہو لقرآن کریم فرمائید بالدین دیواری دی فرمائید قولن کریما آئے قولن یار گھوڑ کرو یار گھوڑ کرو قرآن دی لفظان والے گھوڑ کرو کیسا کیسا کیسی قدرے کیسی محبتے سے رشتے ہیں نال اللہ نو یار قولن کریما اپنے ماں باب واسطے کریم بن جارج کی تھی سونے ربا ایک کریم کی یہ فرمائید جس طرح میں تے میرا یار محمد تیرے تے کریما اے جی دو اپنے ماں باب واسطے کریم بن جائے فرمائی جس طرح میں تے میرا یار محمد تیرے تے کریما اینج اپنے ماں باب واسطے کریم بن جا کیوں او میرے بیلیا کائنات اندر ہر شہد دنوں دوبارہ مل سکتی ہے ہر شہد دنے مل بدل مل سکتی آئی او میرے بیلیا یار بیلی رس جاو مل سکتی ہے نمے بڑ جا دے نی دھییا پتر مر جاو رب دوبارہ دے دے دا آئی کیا باب بیلیا ہے او نئی نئی میرے بیلیا اے او رشنہ آئی کیڑا کائنات مجھ ایک مرتبہ مل دائے کیا نوالا کیڑا گوڑے رکھو دائی چھان یوں لپنی جنت برگی چھان یوں لپنی گوڑے رکھو جائی چھان یوں لپنی جنت برگی چھان یوں لپنی ہر شے جگتے لپ جانی ایک یوں پیوڑ نئی لپنی ماں نئی لپنی آئے آئے میں سب کے دکر مان جاو میں کیسا ماں باپ تا دل او خدا دی عزتی قسم ماں باپ تا کلے جا اللہ نے اوپرا کلے جا بڑایا جے ماں باپ تا کلے جا اللہ نے اوپرا کلے جا بڑایا جے اوپتر چاہے جتنا مرجی دور ہوئے ماں باپ جنی مرجی تکلیف پہ چھوے دے اے نہ دیکھ دے بھی مو تو تو پتوانی سنے گا ایک کی گل ہوئے گی اوپتر جی تھے تیرا پیر ہوئے اوہ تے خیر ہوئے جی تھے تیرا پیر ہوئے اوہ تے خیر ہوئے اوہ میرے پروردگار میرے مصطفی کرین دے غلامہ اے تابش نے کہا سی مدد ہوئی میری ماں نہیں سوئی تابش ایک رات کہا تھا اممہ مجھے پڑھ لگتا ہے تابش کے اندر بچپن اندر ایک مرد بچپن اندر ایک مجھے پڑھ لگتا ہے میں نو در پیار لگتا ہے اممہ مجھے پڑھ لگتا ہے اس رات خدا رہا ہو اس رشتے دی قدر کریا جے اس رشتے دی فرما برداری کریا جے کائنات اندر اس رشتے دانے مل بدل نہیں جے یاد رکھو میرے پیلیوں جن نے اس رشتے دی تابداری کی دی ہے رب تعالی نے دنیا میں آخرت اندر مقام مرتبہ تاب فرمایا جن نے اپنے پترہ دی تربیت اسلام تکیتی اپنے پترہ درود پڑھ کے دودھ پیلایا خدا دی قسمیں پھر پتر داتا علی حجیری ور کے پیدا ہوئے امام علی الحق ور کے پیدا ہوئے موسیقی